موسیقی جناب رب الشرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدتم باللسانی یفقہ قولی قصص الاسلام کا یہ سیگمنٹ دوسری رمضان مبارک کی سہر نشریات سے جاری ہے آغاز کر لیتے جناب آپ کو ایک واقعہ جی بٹا پی آپ کو آج دو اہم واقعات آپ کی سطح سے ہم پیش کریں اب کون سے دو واقعات ہیں آپ پیش کرنے والے یہ ہماری آج کے کی زندگی سے بھی بہت ریلیٹیبل ہے آپ کو پتہ ہے اس طرح کے معاملات پسدار کی طورت میں پیش آ جاتے ہیں ان کا حل بھی اس واقعے میں آپ کو ملے گا اور اس بارے میں پتہ بھی چلے گا آج ہم صلاح سے متعلق ایک دو واقعہ پیش کریں ایک امام ابو حنیبہ کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کریں اب جناب اچھا اطلاع کی ایک ایسا عمل ہے یہ ریسے تو جائز ہے اسلام کے لئے لیکن یہ اس روح زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے خدا وندی عالم کیا جاتا ہے یہ جائز ہے علماء اقرام کے ساتھ ایک نشد نشد کی ہوئے ایک کلاغ معاملات لیکن بلکل حد بار ہو جائے تو آپ اس کو استعمال کریں ورنہ یہ جائز عمل ہے لیکن حد 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 کی کچھ حد ہے بجوہات ہیں طریقے ہیں اس طرح استعمال ہوئی شاید دوسرے دارے میں تو ہونی نہیں ہوتا لیکن بارال ایک جائز عمل ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اس کی کچھ قسم ہے یہ ایک قسم ہے کنڈیشنل ڈیوورٹ یعنی کہ طلاق کی صورت میں یا طلاق دینے سے پہلے اس معاملے پر کوئی کسی قسم کی شرط اگر رکھتی جائے اچھا فر ایجمپل اب واقعے میں ایک ایجمپل یہ آپ کو ملے گی ایک واقعہ امام ابو حنیفہ کا پہلے آپ کی خدمت سے وہ گزار جائے ایک شخص تھا غصے میں تھا اس کو پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا یا کیا معاملہ تھا وہ شخص تھا اس کے ہاتھ میں اسی بات پر غزبنات تھا وہ غصہ تھا پریشان تھا اس کے ہاتھ میں ایک پانی سے بھرا ہوا پیالہ تھا وہ غزب ہوا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں یہ پانی پی لوں اب وہ شخص بتاہ رہا ہے وہ شخص اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اگر میں یہ پانی پی لوں یا اس پانی کا انڈیل دوں یا بھرا ہوا پیالہ جو ہے وہ زمین پر رکھ سکتا ہوں یا کہیں رکھ سکتا ہوں یا کسی دوسرے انسان کے حوالے کر دوں تو تلاف شخص ایگر آپ اگر اگر یہ شخص فرمیک mercury شروع شرمندہ کی بھر ماملہ ہے وہ چاتا ہی نہیں تھا دینی غصہ ہمیں فید bangs اگر کیا کریں الطاخل لیکن طرح علاقہ لکھیں لگا nose اگر ایک صورت کیا پہلا پہار کے سو نہیں کرتا آپ اب اس نے بول تو دی یہ بار 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 اس نے ایک شخص کو بھی جا امام ابو حنیفہ سے بار اور کہا کہ معلوم کروں اب آپ سے دریافت یہ گیا سے پوچھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا پیالا ہے اس نے کسی بات کرتی بیوی سے کہا کہ اگر میں یہ پانی پی لوں کسی منڈل دوں یا بھرا ہوا پیالا سر پر رکھ دوں یا کسی دوسرے انسان کے حوالے کر دوں تو تجھے طلاق ہو اب اب اس کا کیا کریا آپ دینا بھی نہیں چاہتا طلاق اب امام ابو حنیفہ نے ان کا طریقہ بتایا امام ابو حنیفہ نے کیا طریقہ بتایا کہا اب اب سوچیں بظاہر یہ بڑا مشکل معاملہ لگ رہا ہے نا لیکن اس وقت کے امام اگر اس طرح کہ ہمارے پر آج بھی آلے موجود ہو جو ہم یقین کریں بہت سی پیشید کیوں سے اور مصنوع سے نکل دیکھیں اور دوسری بات انسان کو اپنے زہن امشہ کھول کے رکھنا چاہیے آپ نے کبھی گھبرانہ نہیں یہ کل خان صاحب نے بھی کہا تھا سائرے سیاستی کے اوپ نہیں لگتا لیکن کیسی اگر حنیفہ ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کوئی وقت بارت 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 تو گھبرانہ نہیں ہوتا اب وہ کپڑا پانی جز کر لے گا جب وہ پانی کپڑا پورا جز کر لے گا تو پیالہ خالی ہو جائے گا جب خالی ہو جائے گا تو پیالہ ہاتھ میں رکھو یا کہیں تو بھی رکھو وہ پانی سے بھرا ہوا پیالہ ختم آپ کی شرم ختم تو صلاح واقع نہیں ہوگی اب اسی ہی طرح کا ایک اور واقع ہے امام جعفر صادق سے آپ کو بتاتے ہیں اور دونوں امام کے نظرین یہ بات ثابت بھی کرتی ہے یا تو اگر ایسا نہیں ممکن ہوتا کنڈیشنل ڈیورٹ ہوتی نہیں اسلام میں ایک بات ہے تو کہہ دیتے نہیں ہے لیکن کمکز دیکھی بھی ہے کنڈیشنل ڈیورٹ ہے شرط پر واقع ہو سکتی ہے لیکن آپ اگر خدا نہ خاص اللہ نہ کرے اگر ایک کبیت رہو تو آپ فیصلہ کروا سکتے ہیں جناب اب امام جعفر صادق سے ایک واقعہ پیشت میں سے گوشت ظاہر کرائے ایک شخص کی دو بیویاں تھی اور وہ اس پرداز میں تھی ہیں آپ لوگ بھی ریویٹ کر سکتے ہیں ایک شخص کی دو بیویاں تھی اور ایک ہی گھرتہ اور ایک اپر والے مالے پر رہت ایک نیچے والے مالے پر رہتی آج اسی زمان کو بیان کروں آپ تو وہ شخص تجارت کی وجہ سے اکثر باہر رہتا تھا کافی وقت بات آتا تھا کافی وقت بعد بات دوبارہ گھر آیا کیا ہاتھ میں جو کپڑے کے تھیلے پھر اب وہ دونوں بیویاں سمجھیں جیسا وہ سمجھنا چاہیے اور جیسا بیویاں سمجھتی ہیں وہ لگا کے دونوں کپڑے ہمارے لیے تہائی 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 اضناب اس دونوں کپڑے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تہائی وہ تب سے پہلے گھر میں جزمی داخل ہوا جب وہ نیچے والے جانے لگا تو اوپر سے آواز آگئی اور اوپر نیچے کے معاملے میں اس کی لڑائی میں گھنچکر بن گیا وہ گھنچکر بنا ہوں میں جانتر میں آکے ایک ایسا لفظ بولا کہ بہت چکر بن گیا اب کیسے چکر بن گیا اب سنگیے گا ہے اس نے کہا کہ بھائی اگر میں تیری طرف اوپر ہے اب اس میں تلاؤں 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 بیچ میں ڈھکیا کیونکہ وہ تو چاہتے نہیں تھا سلادہ دینا اب یہ بھی نہیں چاہتا تھا اب کیا کہہ رہے ہیں میرند کیا بھائی Bots کی چیزاہ ملت کر دیا یہ تو کریں گی رہے ہیں وہ وہاں ذا تھیوے لائے خدا ہے اور ماقل Ladi کھ کا ہے اوپر جاستا ہے جا سکتا ہے نیجے جائے گا نیجے والی کو اپر So trader آیا بڑا پریشان ہو اپنے بیٹے سے کہا اس نے بڑے بیٹے کو بلا ہے کہا چچا کو بلا کے لاؤں چچا اس کے برابر والے گھر میں رکھیں چچا کو بلا کے لاؤں چچا آگئے چچا کو سارا معاملہ بتایا اور چچا سے کہا کہ آپ جائیے اور امام جعفر صادق بیپ لیپ کے آئیے وہ گئے مطلب کیا کہ یہ مہین معاملہ ہو گیا ہے وہ نہ اوپر کرا نہ نکھے گرا وہ ایک پتہ نہیں کونسی مسائل ہے نا خضور سیڑ کا زمین میں لڑکا مزنی کیا امام جعفر صادق خود چل کر آئے اور کہا میں کیا چاہتے ہیں میں تو تلات دینا نہیں چاہتا امام نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ جو اوپر والی میزم ہے اس کو بولو آپ نیچے آ جائے اب وہ نیچے آ گئے اور کہے تم یہاں سے مت ہلنا امام جعفر صادق نے کہا آپ یہاں سے مت ہلئے گا اوپر والی میگم کو کہیں آپ نیچے آ جائیں آپ وہ دونوں پھیلے لٹس پکڑے بیچ میں لٹسا کھڑا اوپر والی میگم نیچے آپ کی نیچے والی میگم اوپر جاتی ہیں اب یہ ماملہ ایکچینڈک ہو جاتی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اب جس کے پاس جانا ہے جاؤ اب طلاق واقع نہیں ہو جی اس واقعے سے ہم ایک طور پہ بھی ملتا ہے سب سے بہلی بات ہے انہا ویری ایزی بے انہا ویری ایزی ٹاک تو اگر ہم کہے تو آپ نے گبرانا جانا اور دوسرا ایک سب سے بڑا واقعہ جانا ہے ایک طبق ملتا ہے وہ یہ کہ اگر اگر انداز سے اس طریقے سے اگر آج ہی اس طرح کے آلے ہمارے پاس موجود ہوں اگر ہم آپ پہتے ہیں آپ موجود ہوں ، جہاں ہم وہ بہت سارے مسائلوں سے مثل کرنا تے ہیں آپ کہ وجہ پتا یہ جانا کہہ smoothly ہوگا تو وہاں پسحت ساموازہ اور اندر بہت بڑے غافat ہو بہت بہت بڑے temper specially اور انچوں کے وال approximately شکریہ موسیقی